مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئیلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے وہ کوئیلے کی کان میں کام کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کوئیلے کی کان میں اتروں گا ایک گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خوش ہو جائے گی روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے ہم کہتے ہیں فقہہ سے دین سیکھو وہ فقی ان کو کہا اس لے جاتا ہے وہ کوئیلے کی کان میں جب اترے گا صبح سادق کے بعد پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو دن میں کرو ہی نہیں ہے کام لیکن اگر مجبوری ہے آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جوب سے جانے کا خطرہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ روزہ رکھیں گے کوئیلے کی کان میں اتریں گے اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بیوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے تو آپ روزہ توڑ دیں کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت میں ایسے موقع پر دی ہے چھوڑنے کی اجازت نہیں آری بات